شیخ رشید کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ شیخ رشید نے عمران خان کے بیان کے ذکر کیا انہیں صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسلامباد کی سیشن عدالت میں وکیل کے دلائل انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے تین تیس پیسے کمی امریکی کرنسی دو سو ستہ روپے پر ٹریڈ چار روز میں ڈالر کی قیمت میں چھ روپے اٹھاون پیسے کی کمی ہوئی قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کچھ نیت بعد پی ٹی آئی کے بحالہ راکین کے آئیوان میں حاضر ہونے کا امکان قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ کا تین تالیس پی ٹی آئی راکین اسمبلی کو ایوان میں جانے سے روکنے کا فیصلہ روح اور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا ذراع قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ کا موقف تنجاب اور خیبر پختنخواہ اسمبلیوں کے انتقابات اور سیکیروٹی کا معاملہ وزارت داخلہ کا الیکشن کمیشن کو خد سیکیورٹی اور جہتی سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں ملک دہشت گردی کے حالیہ باقیات کے باعث سخت سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے اہم ملکی تنصیبات اور غیر ملکی باشندوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے خط کا مطن پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتقابات تین اداروں کے انکار کے بعد الیکشن کمیشن نے اجلاس بولا لیا دونوں صبح اسمبلیوں کے انتقابات میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تشفیش ہیں الیکشن کرانے کا فیصلہ سیکیورٹی کی صورتحال اور عوامی مفاد کو پیشن ازرک کر ہی ہوگا صدر کے خط کے جواب میں ان کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن ترکیہ اور شام میں خیامت خیز ازرہ تباہی کی داستہ نے چھوڑ گیا شہر کے شہر اجر گئے ہزاروں عمارت خدرات میں تبدیل دونوں ملکوں میں ہلاکتوں کی تعداد پدرہ ہزار سے تجاوز کھ گئی ترکیہ میں بارہ ہزار تین سو اکان میں آفتا جا بہاگ شام میں دو ہزار نو سو بانوے لقمہ اجل بنے ہزاروں زخمی ترکیہ میں پاک فالچ کے امدادی ٹیمیں زلزلہ متاثرین کی دادرسی میں پیش پیش سرد موسم اور نامسائد حالات میں ریسکیو ٹیمز کی کاروائیاں ملبے سے ایک بچے سمید دو افراد کو بحفاظت نکال لیا ترکیہ کے عوام پاک فالچ کی خدمات کے محترے پاک ذاتی نامزدگی میں مبکنہ بیٹی تہریان کا ذکر نہ کرنے کا کیس عمران خان نہ ہلی کیس کی آج اسلام آمد ہائی کورٹ میں سمات چیف جسٹس آمر فاروق کے سربراہی میں لارجر بینچ مقدمہ سنے گا پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سمات گوانر پنجاب کی جانب سے جواب جمع نوے دن میں انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے لاہور ہائی کورٹ کے رمارکز الیکشن کمیشن نے لکھے خط میں واضح کہا کہ انتخابات نوے دن میں ہونا آئینی تقاضہ ہے وکیل الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی استدا کر دی وزیراعظم نے آئی ایم ایف کو اہداف پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی شہباز صلیف کی بانیٹری فنڈ کے حکام سے واحدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت وزیراعظم نے آئی ایم ایف حکام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا بھی یقین دلا دیا ملاقات میں وزارت خزانہ اور وزارت دوانائے کے حکام کی بھی شرکت دنیا کی سب سے بڑی حجرت دنیا کا سب سے بڑا مہاجر کمپ حجرت کی یاد میں سب سے بڑی یادگار باوے پاکستان 38 سال بعد بھی پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا کئی حکومتیں بدلی منصوبہ جون کاتون موجودہ حکومت کا ایک بار پھر پروجیکٹ مکمل کرنے کا عظم وزیراعظم 11 فروری کو پانچمی بار افتتاح کریں گے اور ہدایت کار کامران شاہد کے فلم خویت و مجنبی کا ٹریلر لانچ فلم سٹار شاہد سحیل احمد محمود اسلام شفکر چیما نیکال زلفکار اور سادیہ خان سمیت کئی بڑے فنکار فلم کی کاسٹ میں شامل شاہد فلمز کے زیرے سایہ بننے والے فلم اید الفطر پر سنیمہ گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی مووی میں 1971 کی جنگ کے پاسے منظر میں ہونے والے انکہیں واقعات کی خوبصورتہ کاسی موسیقی